موسیقی 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 لیکن جو ادھر کا پروجیکٹ کا باس ہے کمپنی کا باس ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 14 ڈیز میں کام چاہیے تو وہ 14 ڈیز میں اگر کام کروانا ہے تو پھر وہ کتنے مزید ورکرز اور لگائے گا تو اس کا جو یہ پروجیکٹ ہے وہ آن ٹائم پر کمپلیٹ ہوگا 35 یہاں پہ لکھتے ہیں ورکرز اور یہاں پہ لکھتے ہیں ڈیز ورکرز کتنے ہیں 35 ہیں اور کام کتنے دنوں میں ہوگا 16 ڈیز میں ٹھیک ہے تو مزید وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 14 ڈیز میں کام چاہیے تو پھر ہمیں کتنے مزید ورکرز اور لگانے پڑیں گے کہ وہ پروجیکٹ آن ٹائم پر پورا ہو جائے پہلی ملوم کرنی ہوتی ہے تو یہ ہمیشہ وہاں سے ہم سٹارٹ لیتے ہوتے ہیں ایسے اوپر کی طرف جاتے ہیں اور پھر دوسری سائٹ سے ہم لوگ ایسے نیچے کی طرف آتے ہیں تو اب یہاں پہ ہم لوگ لکھتے ہیں اس کی ویلیوس لکھتے ہیں تو کیا ہے ٹائم پہلے ایکس سٹارٹ کریں گے x x 35 آ جائے گا تو یہاں پہ کیا آ جائے گا 16 میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے x لکھیں گے پھر 35 اب یہاں سے نیچے آئے گا 2016 پہلے آئے گا اور 14 بعد بات نہ اے گا or 16x 14 تو porqueچنل میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طریقے سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا اس طرح سے ٹھیک ہے x کے ساتھ 14 اور 16 کے ساتھ 35 آ جائے گا تو کیا کریں گے کہ 14 x لکھتے گے اور یہاں پہ آ جائے گا 16 x 35 ٹھیک ہے تو ہم نے کیا معلوم کرنا ہے تو ہم یہ کریں گے نا کہ x کی value جب معلوم کرنی ہے تو پھر ہم نے پہلے 14 کو finish کرنا ہے کو finish کرنے کے لئے کیا کریں گے یا تو ادھر اس کو both sides پے divided کر دیں گے یا پھر ہم اس کو اس side پے لے کے جا کر divided کر دیں گے کیونکہ یہ multiply میں ہے نا divided میں نہیں ہے تو ہم اس کو اس side پے لے کے جائیں گے تو پھر یہ divide ہو جائے گا چاہے یہ والا method کر لیں چاہے وہ والا کہ آپ اس کو اگر finish کرو یہاں پہ divided کی صورت میں تو یہاں پہ بھی آپ کو 14 both sides پہ divide کریں گے تو یہ اس کے ساتھ finish ہو رہا ہے تو یہ اس کے ساتھ اگر کٹ رہا ہے تو کٹیں گے نہیں تو پھر مٹیپلائے کر کے اس کانسل نکال دیں گے تو یہاں پہ ایکس آ جائے گا اور یہاں پہ تو یہ سیون ٹو دا فورٹین سیون فائف دا تھرٹی فائف تو ٹو ایٹ دا سکسٹین یعنی کہ یہ ایٹ فائف دا فورٹی یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے ایٹ فورٹی ورکرز یعنی کہ اگر ہم نے یہاں پہ تھرٹی فائف ورکرز لگائے تھے تو وہ سکسٹین ڈیز میں کام ہو رہا تھا تو اگر فورٹین ڈیز میں کم دنوں میں کام چاہیے تو ظاہر ہے کپیسٹی یہاں سے ورکرز کی بڑھانی پڑے گی جب ورکرز کی کپیسٹی بڑھائیں گے تو مزید کتنے ہم اور ڈالیں گے کہ فورٹی ہو جائیں تو مزید ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فورٹی کیسے ہم کریں گے کہ فورٹی تھے تو فورٹی ہم نے لگائیں ہیں پہلے ہمارے پاس کتنے تھے تھرٹی فائف ورکرز تھے تو فورٹی میں سے تھرٹی فائف گئے تو فائف یعنی کہ فائف ورکرز مور نیٹ ٹو کمپلیٹ دا پروجیکٹ آن ٹائم سمجھا گیا آپ کو یہاں تک تو یہ تھا آپ کا کوشن نمبر فائف نہایتا ہیزی تھا کوئی اتنا مشکل نہیں تھا یعنی کہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ تھرٹی فائف ورکرز تھے تو وہ سسٹین ڈیز میں کام کر رہے تھے تو اگر فورٹی ڈیز میں یعنی کہ کم دنوں میں دو دن کم کر رہے کے ہمیں فورٹی ڈیز میں چاہیے تو پھر ہم جہاں سے زائرہ ورکرز بڑھائیں گے تو فورٹی کر دیں گے فورٹی فائف تھے تو فورٹی کیے تو پھر ہمارے پاس کتنے مزید آئے ہیں فائف مزید آئے ہیں فائف مزید اور لگائیں گے تو فورٹی ڈیز میں یہ پروجیکٹ آن ٹائم پر کمپلیٹ ہو جائے گا امیدہ آپ لوگ کو اس کوسٹین کافی نہایتا ہیزی لگا ہوگا کیونکہ یہ اس طرح کے کوسٹین ہم نے سکس سیمن میں بہت بہت کی ہیں تو بڑا مزا آتا تھا اس طرح کے کوسٹین کرنے میں اب آگے نیکٹ کوسٹین کرتے ہیں کوسٹین نمبر سکس کرتے ہیں اوکر ڈیزی نمبر سکسٹر کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہے آہ کونسائیمنٹ آف فودڈر کین فیڈ ٹویلوہ ہوڑ ڈیز ڈیزی تو دو دیے گئے ہیں one اور two اس میں دن نمبر آف کتلز این ایکوال کونسائیمنٹ آف فودڈر کین فیڈ کین فیڈ پہ یعنی کہ یہاں پہ ہم نے نمبر آف کٹلز میں لوگ کرنا ہے یہاں پہ فرسٹ پارٹ میں نمبر آف کیٹلز ملوم کرنی ہے کہ کتنی کیٹلز ہوں جو سیمیٹی فائف ڈیز میں اس چارے کو کھا سکے فوڈ کو کھا سکے نمبر آف ڈیز یہاں پہ ہم نے نمبر آف ڈیز ملوم کرنا ہے این ایکوال اکنسائیمنٹ آف فوڈر کین لاسٹ ایف ایٹیز یوز تو فیڈ فیفٹین سیمیٹی فائف ڈیز اگر سیمیٹی فائف کیٹلز کر دی جائیں تو وہ ہی چارہ جو ہے وہ فوڈ جو ہے وہ کتنے دنوں میں ختم کریں گی یہاں پہ ہم نے ڈیز بڑھا دیا ہے کہ فیفٹی ڈیز کا چارہ تھا تو اگر وہ سیمیٹی ڈیز تک ہم لے کے جائیں تو ہمیں کتنی کیٹلز کم کرنی پڑیں گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ نمبر ٹو پہ ہے کہ اگر ہمارے پاس سیمیٹی فائف سیمیٹی فائف کی پہلے ہمارے پاس سیمیٹی فائف اگر ہم کیٹلز کو بڑھا دیں تو وہ کتنے دنوں میں دنوں میں دن بتانے کہ کتنے دنوں میں وہ چارہ کھائیں گی کیونکہ وہ فیفٹی ڈیز ہے تو پھر ہم کتنے دن کم کر کے کریں گے تو وہ ہمارے اتنے دنوں میں کمپلیٹ ہے یعنی کہ یہ اس میں دو ہیں تو کرتے ہیں پہلے فرسٹ پار کر کے دیکھیں اس میں کیا ہے دن نمبر آف کیٹل اور دیز یہاں پہ کیا آئے گا نمبر آف کیٹلز اور یہاں پہ آئے گا ڈیز ٹھیک ہے نمبر آف کیٹلز پہلے کتنی تھی ٹویلو سکسٹین کیٹلز ہی ٹویلو سکسٹین کیٹلز تھی اور وہ ففٹین ففٹی ڈیز میں چارہ کھرتی تھی اب اگر ہم نے اس کی کیپیسٹی سیونٹی فائف ڈیز کر دیں تو وہ ہی تو ہمیں کیٹلز ملوم کرنی ہے کہ وہ ہمیں کتنی اور کیٹلز ہم کریں گے تو وہ ہمارا سیونٹی فائف ڈیز تک چارہ چلے گا تو اب یہ کیا کریں گے کہ یہاں سے ہم نے ملوم کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو ہم ایسے اوپر لکھے جائیں گے اور ادھر سے ہم نیچے لکھے آئیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کرتے ہیں اس کو کیسے لکھیں گے ایکس ڈیوائیڈڈ بائی ٹویلو سکسٹی پھر یہ آ جائے گا ففٹی ڈیوائیڈ بائی سیونٹی فائف اس کو ہم کیا کریں گے کہ اس طریقے سے ہم ترک کے طریقے سے اس کو کریں گے ہل تو کیا جائے گا ایکس کو لے درجہ جائیں گے تو کیا جائے گا Opera 75 smart to bt � 50 ملٹیپلائے 12 60 اب وہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر 75 ہے تو اگر بوس سائٹ پہ بھی آپ اس کو کریں گے تو میں نے 5 کو اصل میں آپ کو بتایا تھا کہ بوس سائٹ پہ آپ لے لیں لیکن اس میں آپ لوگو میں آپ کو ایک اور میتر بھی بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ نے اس کو اس سائٹ پہ لے کے جانا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کے پاس ڈیوائیڈ ہو جائے گا آپ نے ایکس کی ویلی امروم کرنے ہے تو ایکس یہاں پہ لکھیں 50 یہاں پہ لکھ دیا آئے گا تو یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ اس کو کٹ رہا ہے تو کٹ دیں ٹھیک ہے تو یہ آسان سا ہے کہ یہ 5 10 50 آ جائے گا 5 1 5 اور 5 5 25 ٹھیک ہے 15 آ گیا پھر 5 سے کٹ رہا ہے 5 2 10 اور 5 3 15 تو یہ 3 کے ساتھ کٹ رہا ہے 3 4 12 آ جائے گا 3 2 6 آ جائے گا اور یہ 0 ویسے آ جائے گی یعنی کہ 2 ملٹیپلائے جہاں پہ آ جائے گا x 2 ملٹیپلائے 4 2 0 تو اس کو ہم ملٹیپلائے کریں گے 4 2 0 ملٹیپلائے 2 ہمارے پاس آتا ہے 8 40 ٹھیک ہے تو کتنا ہے گا 8 40 یہ ہم نے کیا ملوم کیا ہے 8 40 یہ ہم کیٹلز کریں گے تو یہ ہمارا چارہ جو ہے وہ 75 ڈیپلائے تک چلے گا ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ہے تو یہاں پہ ہم نے کیٹلز کی نمبر آف کیٹلز ملوم کیا اب یہی کوسٹنز ہے اور یہاں پہ ہم نے کیا ڈیپلائے ملوم کرنے کہ اگر ہم اس کی نمبر آف کیٹلز کو مزید بڑھا دیں پندرہ سفزیتر کر دیں تو پھر وہ کتنے دنوں میں کھائے گا تو وہ بھی انورسلی پروپورشنل ہوگا کیونکہ اگر وہ 50 ڈیز کا چارہ ہے تو یہاں پہ اب کی تعداد بڑھ رہی ہے تو پھر ظاہر ہے وہاں سے دن کم ہو جائیں گے تو وہ اب بتانے ہیں نمبر آف ڈیز بتانے ہیں تو پھر یہاں پہ اس کا سیکنڈ پارٹ کرتے ہیں یہ تھا اس کا فرسٹ پارٹ میں لکھ دیتی ہوں یہاں پہ فرسٹ پارٹ تھا تو یہاں پہ ہم اس کا کرتے ہیں سیکنڈ پارٹ سٹارٹ سیکنڈ پارٹ ہے ٹیک ہے یہاں پہ کیا آئے گا وہی چیز ہم لکھتے ہیں کہ نمبر آف کیٹلز آ جائے گا نمبر آف کیٹلز اور یہاں پہ کیا آئے گا ڈیز آ جائے گا سیم وہی چیز کہ اگر ٹویلف سکسٹی کیٹلز ہیں تو وہ ٹویسٹی ڈیز میں چارہ کھرتی ہیں تو لیکن اگر یہاں پہ ہم ٹویسٹین سیونٹی فائف کیٹلز کو بڑھا دیں تو وہ کتنے دنوں میں چارہ کھائیں گی تو یہاں پہ ایکس آ جائے گا ٹیک ہے اب یہاں پہ ایکس آیا ہے تو پہلے ادھر آیا تھا تو ہم نے ادھر سے سٹارٹ لیا تھا تو اب یہاں پہ ہے تو ہم ادھر سے ایسے اوپر جائیں گے پھر ادھر سے ہم لوگ نیچے کی طرف ٹھیک ہے اب کیسے لکھیں گے پہلے ہم ادھر سے لکھ لیتے ہیں چاہے ادھر سے لکھ رہے ہیں مرضی آپ لوگ کی اگر آپ ادھر سے لکھیں گے تو پھر آپ نے اوپر سے سٹارٹ کرنا ہے اگر آپ نے ادھر سے لکھنا ہے تو پھر آپ نے نیچے سے سٹارٹ کرنا ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں وہ یہی چیز لیتے ہیں 12, 60 by 15, 75 آجائے گا ٹھیک ہے اب پھر وہی انورسلی پرپورشنل کا میٹھرڈ یہ والا آجائے گا تو پھر یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ 15 کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو 15, 75 x آجائے گا تو یہ 12, 60 اور ملٹیپلائی یہ 50 اس کے ساتھ چلا جائے گا تو جب یہاں پہ ہم اس کو ختم کریں گے تو یہ اس سائٹ پہ جا کے ڈیوائیڈڈ ہو جائے گا تو یہ x آجائے گا 12, 60 x 50 by 15, 75 ٹھیک ہے یہ آجائے گا تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کٹ رہا ہے تو آپ کاٹ کے جائیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں کیونکہ لمبا پروسیجر ہو جائے کاٹنے والا تو میں یہاں پہ ڈریکٹ کر دیتی ہوں ڈریکٹ بھی کر کے دیکھیں تو آنسر آجائے گا یہاں پہ 12, 60 کو ملٹیپلائی 50 کر دیں 12, 60 ملٹیپلائی 50 تو آنسر کیا آتا ہے 6 سے ڈریکٹ یعنی کہ 63,000 آپ اس کو ڈوائیڈڈ کر دیتے ہیں 15, 75 تو کیا آنسر آتا ہے 40 یعنی کہ 40 ڈیز لگیں گے یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں نا 40 نظر آ رہا ہوگا آپ کو شاید تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں X is equal 40 ڈیز یہاں پہ ہائی لٹ بھی کر دیتے ہوں جی دیکھیں X کیا آنسر کیا ہے 40 ڈیز یہاں پہ میں اس کو ہائی لٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو نظر آئے ٹھیک ہے سمجھا گئے بہت آسان سا کوششن ہے کوئی اتنے مشکل نہیں ہے آپ لوگوں کو کرنے میں تو یہاں پہ اگر تداد اگر اس کی بڑھائی تھی کیٹرز کی تداد بڑھ گی تھی تو ادھر سے دن کم ہو گئے تھے اگر ادھر سے ہم نے دن بڑھا دیئے تھے تو کیٹرز کی تداد کم ہو گئی تھی ٹھیک ہے امید ہے آپ لوگوں کو کوششن کی اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی اگر کوئی پہ بھی کوئی پرابلم ہو رہا ہو کوئی کوششن آپ کو سمجھنا آتی ہو یا کوئی میتھرڈ آپ کو سمجھنا آتا ہو تو پلیز آپ ہماری سب کمیچ کیا کرجئے تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم میں کیا خامیہ ہیں وہ ہم اس کو نیکسٹ ویڈیو میں حل کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگیا ہے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا اگر نئی ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والی نیو سے نیو اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو بروقت نہیں ہوگی رہے ملتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ